دیکھیں سیما کا جو بیباد ہے کوئی چھوٹا بیباد نہیں ہے برا بیباد ہے دیس کی سیما کا بیباد ہو ہے نا یا مان لیتے ہیں جو آپ کا گھر کا سیما کا بیباد ہو یا آپ کا کوئی جمین جو ہے اس کو قبضہ کر لے تو قبضہ بیباد جو ہے وہ ایک برا بیباد ہے ہے نا تو اس لیے قبضہ بیباد جو اتنا آسانی سے ختم نہیں ہونے والا لیکن آپ کے پاس اگر قبضہ ہے تو برتمان میں اس لیے دیکھیں قبضہ ہے تو اگر وہ آپ کی سمپتی نہیں ہے تو وہ قبضہ آپ سے کبھی بھی جا سکتا ہے اور جب کوٹ کے فیصلے کی بات آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ کوٹ کے فیصلے سے آپ کو معابضہ بھی ملے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پندرہ سو اٹھائیس سے دو ہجار یعنی چوبیس میں آپ دیکھیں پندرہ سو اٹھائیس میں جو ہے قبضہ کیا گیا ہے نا قبضہ کیا گیا اور جو ادھے ہیں یہ فیصلے جو ہیں ہم یہ جو سپریم کورٹ میں ہوا اس کی بات کر رہے ہیں یعنی پندرہ سو اٹھائیس میں یعنی سپریم کورٹ میں جو پرکڑیا ہوا سپریم کورٹ کے دورہ اس لیے کہ جو سربوچ نیالیں ہیں ان کے جو فیصلے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو ایکسپٹ سبھی کو کرنے ہی چاہیے تو یہاں پر پندرہ سو اٹھائیس میں قبضہ کا بھی بات ہوتا ہے اب یہاں پر جو مغل وادسہ بابر جو ہوتے ہیں ان کے دورہ بابری مسجد کا یہاں پر نرمان جو ہے وہ کرایا جاتا ہے بابری مسجد کا لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ اسی جمین پر کرایا جاتا ہے جو کی ایک طرح سے رام بھگوان کی جنم بھومی ہے وہاں پر کرایا جاتا ہے تو یہ یہاں پر اور یہ جو مسجد بنایا گیا تھا یہ جو کہنے کا مطلب ہے جو مندر ہے ان کے کھنڈھروں پر بنائی گئی تھی اب یہ دو ہزار چوبیس میں جو ہے دوبارہ یہاں پر جو ہے مندر بن کر تیار ہے تو یہ یہاں پر جو پرکریا ہوا قبضہ واپس آیا ہے اس سے آپ کو جاننا کیا ہے اگر آپ کی جمین ہے نا آپ کے پاس کاغذات ہے نا آپ جمین کے مالک ہے نا جو قبضہ ہے کوئی اور کر لیا ہے وہ کتنا بھی بڑا پاورفل کیوں نہ ہو اگر معاملہ کوٹ میں جائے گا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا پرکریا آپ کا لمبا چل جائے اب اتنا بھی لمبا نہیں چلنے والا ہے قانون بدل چکا ہے سسٹم بدل چکے ہیں اگر آج آپ پرکریا میں جائیں گے تو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ کو جو ہے تین سو پینسٹ دن کے بعد جو ہے آپ کا فیصلہ آ جائے گا اور آپ قبضہ بحال کر لیں گے لیکن یہ مال لیتے ہیں ایک سال کی بات ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا دو سے تین سال میں جو ہے آپ اپنی سمپتی کو واپس پرابت کر لیں گے اور اس قبضہ کرنے والے کو محتور جواب دے دیں گے سوال ایسا ہی ہے جمین بھی اپنی ہے اور یہاں پر جو ہے قبضہ نہیں ہے قبضہ ہو گیا ہے پچاس اوپر اس حال میں دوسرے بھائی اپنے نام جمین کر دیتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے دیکھیں جو بھی سمسیہ ہے آپ کی جمین پر اگر قبضہ ہو گیا ہے اور آپ کے پاس اس جمین کا ٹائٹل ہے تو آپ اپنے حصے کا دعوی اپنے حصے کا جو ہے وہ دعویٰ کوٹ میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوٹ میں اپنے حصے کا دعویٰ کریں گے اور آپ کے پاس اس سمپتھی کا ٹائٹل ہے تو آپ کو ادھکار جرور ملنے والا ہے یہ بات آپ جان دیجئے سوال اے پچاس سال سے ہمارا قبضہ ہے اور ہمیرے پاس لائٹ بل ہے گھر کی پٹی نل کا بل سب ہمارے نام سے آتا ہے پر ایک آدمی آکے بولتا ہے کہ اس کا گھر ہے اس کے پاس گھر کا خریدی کا پیپر ہے تو اب یہاں پر جو ہے کیس چالو ہو گیا ہے تو اس کا جو ہے نکل جو ہے کیا آئے گا دیکھیں آپ کا اگر پچاس سال سے آپ اگر اس پہ رہتے ہیں سب سے بڑی بات ہے آپ اس میں رہتے ہیں اس جمین پر آپ کو دیکھیں قانون جو ہے قانون آپ کو ایک ادھکار دیتا ہے قانون آپ کو یہ ادھکار دیتا ہے اور وہ ادھکار کیا ہے ادھکار جو دیتا ہے کہ آپ اگر کسی جگہ پر بارہ سال سے کبجے میں ہیں تو آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ادھکار دیتا ہے آپ کو مالک نہیں بنا دیتا ہے آپ کو ادھکار دیتا ہے کہ آپ اپنا دعویٰ پیس کر سکتے ہیں تو بارہ سال سے اگر آپ کبجے میں ہیں تو آپ دعویٰ پیس کر سکتے ہیں اور کس کا دعویٰ کر سکتے ہیں مالک کا اونا حق پرابط کرنے کا دعویٰ پیس کر سکتے ہیں مالک نہیں بن سکتے ہیں مالکانا حق کا دعویٰ آپ پیس کریں گے یعنی یہ جو ہے آپ کو مالک نہیں بنا دے گا آپ کو صرف یہاں پر جو ادھیکار دیا گیا ہے وہ مالکانا حق پرابط کرنے کا ادھیکار دیا گیا ہے تو اب یہاں پر جو دیکھیں سب سے بہلے کہ یہاں جو سمسیہ ہے کہ آپ پر اگر case فائل کیا گیا ہے تو آپ بھی اپنا دعویٰ پیس کر سکتے ہیں اب depend کرتا ہے code کے فیصلے کے اوپر کہ کس کو جو ہے ادھیکار دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ قبضہ میں ہیں آپ کو مالکانا حق دے دیا جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے قبضہ سے ونچیت کر دیا جائے تو یہ آپ کے پکچ اور آپ کے جو code کے فیصلے ہیں اس پر depend کرتا ہے سوال ہے میرا سوال ہے کھتیاں ادھاریت اتر ادھیکاریت آخیل خارج mutation عدالت میں پرکریا کتنا سمیہ لگے گا سر دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جو ہے ختیاں ادھاریت جو ہے اتر ادھیکار داخل خارج mutation جو ہے عدالت کی اگر بات کریں گے code کی اگر بات کریں گے تو یہاں پر سمیہ اس لیے لگے گا کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا بھائی سے الگ داخل خارج ہو جائے میرا چاچا سے الگ داخل خارج ہو جائے اور نہ ہی چاچا کا ہوا ہے نہ آپ کے بھائی کا ہوا ہے اس mutation کے پرکریا کے لیے اگر آپ کوٹ میں جاتے ہیں تو اس میں سمیہ لگے گا اس لیے سمیہ لگے گا کہ آپ دعویٰ کریں گے اور وہ آپ بھی دعویٰ کریں گے آپ اپنے حصے کا اگر دعویٰ mutation کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ خطیاں ادھاریت اترہ ادھکار کی بات آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کو ادھکار ملے گا اب ہے کہ کوئی آپ جو ہے سمپتی کا mutation کرا لیا اور بھائی لوگ کرا لیا آپ کا نہیں ہوا ہے اس معاملے کو لے کر اگر آپ کوٹ میں جاتے ہیں تب آپ کا معاملہ جلد سے جلد ہو جائے گا اگلا سوال جو ہے کہ ہم نے جمین بدلین کی ہے جمین کے بدلے جمین دی ہے چالیس سال پہلے کیا یہاں پر تھا تو اس کا کیا اپاہ ہے دیکھیں اگر آپ جمین کے بدلے جمین دے دی ہے ٹھیک ہے اور یہ موقع ہے تو نہ آپ کا ادھکار ہے کہنے کا مطلب یہ جو جمین ہے مان لیتے ہیں یہ جمین راجس راجس کے نام سے ہے یہ یہاں پر جو ہے ویجائے کے نام سے ہے اب یہ جو جمین ہے اب یہ دکھیں یہ جمین جو ہے وہ ویجائے کے پاس ہے اور یہ جمین راجس کے پاس ہے لیکن یہ جمین جو ہے کس کے نام درج ہے یہ جمین ہے راجس کے نام سے درج اور یہ جمین ہے ویجائے کے نام سے درج تو جمین کو آپ جو ہے ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ کر لیے لیکن اگر نام جو ہے تو اس لئے جن کے نام سے برطمان میں جمین درج ہے قانونی طور پر اس سمپتی کے حق دار وہی کہلائیں گے قانونی طور پر اس سمپتی کے مالک وہ ہی کھا لائیں گے آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگ ویڈیو کو لائک جرور کرتے ہیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند